ابات آزم خان کی کنڈلی میں ساڑھے ساتھی کے کیونکہ جیس آزم خان کی کبھی رامپور میں ہنک گونچتی تھی جن کے حکم کی تعلیم کرنے کے لیے کبھی پولیس ایک پیر پر ناچتی تھی آج ان کی ویدھائیتی تک چلی گئی عالم ایسا ہے کہ آزم خان اگلے نو سال تک چنان نہیں لڑپائیں گے کوئی سے آزم خان کا ونواس بتا رہا ہے کوئی ان کی راجنیتی پر پورن ویرام بتا رہا ہے لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آزم خان کی راجنیتی میں ایسا پڑھاؤ کیسے آیا تو ایک جواب ہے کلیکٹر انجنے کمار سنگھ جن سے عداوت آزم خان کو اتنی بھاری پڑ گئی کہ آزم خان کی نہ صرف کرسی چلی گئی بلکہ وہ آگے کبھی چناؤ لڑپائیں گے یا نہیں یہ بھی کوئی نہیں جاتا آزم کی گنڈلی میں ساڑھے ساتھ ایک آئیس اداوت پڑی بھاری کلیکٹر صاحب بہت مہنگی پڑی گی آپ کو یہ تقریبیں پہلے سزا سنائی پھر ویدھائی کی گئے ایک کلیکٹر سے ہوئی تھی آزم کی لڑائی ایک طریقے سے ان کی رڑنیتی کا حصہ رہا ہے جو کئی بار بڑے ہی غلط طریقے سے چیزوں سامنے آتا رہا محمد آزم خان اتر پردیش کی راجنیت کا وہ نام جو جہاں کھڑے ہو جاتے تھے لائن وہی سے شروع ہو جاتی تھی کبھی ان کی بھینسوں کو پکڑنے کے لیے پورے پردیش کی پولیس لگ جاتی تھی یہ دس بار کے ویدھائیگ دو بار کے سانسد اور چار بار کے منتری رہے آزم خان کی حنک جن کی مرضی کے بینا کبھی رامپور میں پتہ تک نہیں ہلتا تھا لیکن وقت بدلا تو حالات بدل جس ویدھائیگ کی کرسی پر آزم کئی بار کابیز رہے وہ کرسی ان سے چھن گئی ہے اوپر سے جیل جانے کی تلوار لٹک رہی اور آزم خان کو یہاں تک پہنچانے والا کوئی اور نہیں مرادعباد منڈل کے کمیشنر آنجنے کمار سنگھ ہے جو کبھی رامپور کے زلہ دکاری ہوا کرتے تھے لیکن آج بھی ان کا نام سن کر آزم خان بھڑک جاتے ہیں لیکن سوال بڑا ہے کہ آخر تین سال پہلے آزم نے ایسا کیا کہا تھا کہ آئی ایس آنجنے کمار سنگھ کو آزم کی بات اتنی چھپ گئے دو ہزار انیس میں ایسا کیا ہوا تھا جو آزم خان آپ سے خفا ہو گئے تھے کوئی آزم خان سے کوئی پرسنل کوئی چیز تھی نہیں اگر شروع سے ہم اس کو دیکھیں تو اگر آپ دیکھیں گے تو رامپور کا اتحاس دیکھیں پرشاشن کے ساتھ ان کے سمبندوں کو دیکھیں تو یہ ایک طریقے سے ان کی رڑنیتی کا حصہ رہا ہے جو کئی بار بڑے ہی غلط طریقے سے چیزوں سامنے آتا رہا اور بہت سارے لوگوں نے بردارس کیا اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا پر یہ جو مسئلہ تھا وہ الیکشن سے جڑا ہوا مسئلہ تھا آچار سنگیتہ کے معاملے سے جڑا ہوا تھا جس کا آپ جیکر کر رہے ہیں دراصل آنجنے کمار سنگھ وہ شخص ہے جنہوں نے رامپور میں نیم کے خلاف بنے اردو گیٹ کو تڑھوایا تھا یہی وہ ادھکاری ہیں جنہوں نے جوہر انیورسٹی میں بنے سرکاری پی ڈبلو ڈی کے گیسٹ ہاؤس کو آزم خان کے قبضے سے مکت کروایا تھا ان سبھی کاروائی سے آزم خان اتنے گصہ ہوئے کہ آنجنے کمار سنگھ سے ان کی آدھاوت شروع ہو گئے کیونکہ کاروائی کی گاج صرف آزم خان پر نہیں گری بلکہ ان کے بیٹے اور ان کی پتنی پر بھی گری اپنے اور اپنے پریوار پر ہوئی اس کاروائی سے آزم اتنے گصہ آگئے کہ انہوں نے اسے چناؤی مددہ بنا لی کیونکہ اس وقت لوگ سبا چناؤ ہو رہے تھے آزم خان سماجوادی پاٹی اور بسپا کے گڑبندن کے پرتیاشی کے روپ میں چناؤ لڑ رہے تھے اور پھر 7 اپریل 2019 کا وہ دن آیا جب ملک ویدان صبح میں ایک چناؤی صبح کو سمبودھت کر رہے تھے اسی صبح میں آزم نے ہیٹ سپیچ دی جس کے لیے دعالت تین سال کی آزم کو سزا سنائی ہے جس کے وجہ سے آزم کو ویدان صبح کی کورسی تگوانی پڑ گئی بات 2019 کی ہے جب رامپور میں آنجنے کمار سنگھ ڈی ایم تھے اور آزم خان نے ایک ہیٹ سپیچ دے دی تھی ڈی ایم چکی نرواچن ادھکاری ہوتے ہیں ان کے نردیش پر ایف آئی آر درش کرائی گئی اور آزم کا کیریئر ختم ہو گیا اس پورے معاملے میں ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ آئی ایس ادھکاری نیتاؤں پر نہ صرف حاوی رہتے ہیں بلکہ ان کے خلاف کاروائی میں بھی بڑی بھومی کا نبھاتے ہیں مطلب ایک آئی ایس ادھکاری سے آزم کو اداؤت اتنی بھاری پڑی کہ ان کے پولیٹیکل بھوشی پر فولی سٹاپ لگیا کیونکہ اب آزم خان 9 سال تک چناؤں نہیں لڑ پائیں گے لیکن جب بھی آزم خان اور ان کی ہیٹ سپیچ کا زکر آئے گا تو ایک نام آنجنے کمار سنگھ کا بھی ضرور آئے گا رامپور سے عبیدر رحمان کے ساتھ بیور ریپورٹ اے بی بی گنگ اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی